میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصف کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جناب چودری شجاعت حسین اور چودری صالق حسین اور جناب عبدالعیم خان اور سردار خالد مقصی اور ان کے تمام پارٹی اور حقین کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر آب ڈی آپوزیشن منتفق کیا جناب سپیکر میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو تین مرتبہ وزیراعظم پاکستان منتقب ہوئے ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میرے محمد نواز شریف ممارے پاکستان ہیں بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے ختم ہوئی اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹ پی قوت کی بنیاد رکھی شہید ذلفکار علی بھٹو ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور شومی قسمت دیکھیں کہ وہ شخص جوڑوچن مرڈر کی نظر ہوا اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بینیزر بھٹو شہید نے جمہوریت قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور اسی طریقے سے جنابے سپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبیں اوپر چونکہ تختیہ لگی تھی بعض قوتوں کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے تین بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ انٹ دیا سلافوں کے پیچھے بجوایا بے بنیاد کیسز بنائے جلابتیاں پر مجبور کیا لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے نہ پریزنٹ آسیپلی زرداری نے نہ چیرمن بلاون بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے نواز شریف اور میری بطھیجی وہ جیل میں گئی آسیپ زرداری صاحب کی امشیرہ وہ جیل میں گئی مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درقرار انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنی کی کبھی سوچا تک نہیں اسی طریقے سے جب نوطورما بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آسیپ علی زرداری نے کہا ایک انتہائی دل گداس دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے جہاں بے سپیکر یہ ہے وہ فرق یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب سپیکر کہ جب اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جناب چودری شجاعت حسین اور چودری سالک حسین اور جناب عبدالعلم خان اور سردار خالد مقسی اور ان کے تمام پارٹی اور حقین کا دل کی ادا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر آف ڈی اپوزیشن منتفق کیا جناب سپیکر میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو تین مرتبہ وزیر آزم پاکستان منتفق ہوئے ان کی لیڈرشپ پہ پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میرے محمد نواز شریف میمار پاکستان ہے بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرمچ ختم ہوئی اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹ پی کون